اور پوروتر بھارت کے سبھی پردیش جو آجادی کے بعد سے لگاتار وکاس کی دوڑ میں پچھڑتے ہوئے اپنے آپ کو الگ بھلگ ایسا محسوس کر رہے تھے ان سب کو مکھے دھارہ میں لانے کے ساتھ پوروتر بھارت میں وکاس کی گتی کو پنک لگا کر پورے دیش کو ایک ساتھ آگے بڑھانا پوروتر بھارت کے پردیش بھارت کے وکاس کا گروت انجن بنے اس درشتی کون سے کام کرتے ہوئے مانے پردان منتری جی نے وکاس کے نئے آیام ستھاپت کیے اور اسی انکرم میں بھارت سرکار کے منتریوں کو بار بار اپنے ویبھاگوں کے وکاس کاریوں کی سمکشہ کے لیے پوروتر بھارت کے پرامتوں میں آنا ہوتا ہے جل شکتی منترالے جو ویبھن نے جل کے وشیوں کو جوڑ کر کے ایک منترالے بنایا گیا تھا کہ الگ الگ ڈیویزنز سیچائی اور جلسنسادن پیجل ندی سنرکشن اور سوچتہ ان سب وشیوں کو لے کر پوروتر راچیوں کے سبھی ساتھوں راچیوں کے منتری اور ان کے ادھکاریوں کے ساتھ کل دن بھر گوہٹی میں سمکشہ بیٹھے کیسی کی گئی تھی صبح نو بجے سے لے کر کے رات کو نو بجے تک بارہ گھنٹے لگا تک بیٹھ کر کے ہم نے ان سارے وشیوں کی سمکشہ کیے پرگیتی کی سمکشہ کرتے ہوئے آوشک تشانردیش راچیوں کے منتریوں اور راچیوں کے ادھکاریوں کو دیئے ہیں اسی انوبرم میں بھارت سرکار کا یہ سنسطان جو جلشکتی منترہ لے کے عدیم کام کرتا ہے نیری وام اس سنسطان میں جام جل جمین اور کشی ان تینوں مشیوں سے جوڑ کر کے سماج کو اور ان زہدہرہ تل پر کام کرنے والے لوگوں کو جو ان کے کوشل انہیں ان کے لئے سکل ڈبلپمنٹ کے لئے جو کام کرتے ہیں ٹیکنیکل ڈگریٹ جو دیتے ہیں اس سنسطان کا نیریکشن کرنے کا بھی افسر ملا ہے آسام کے جلسنسادن منتری شریعشوک سنگل جی اور میں دونوں اس کائیسی نمیت تاج یہاں اس نیری وام کے پریسر میں آئے ہیں آج چکی شردے پردان منتری جی کا جنو دیوست ہے پورا دیش اکرتک کے بھاو کے ساتھ میں دیش کو وہ کال راتری کو سماپت کرتے ہوئے دیش کو ایک نئے ہوجیارے کی طرف لے جانے کمارک جو منی پردان منتری جی نے پششت کیا ہے اور اپنے جیون کو جس طرح سے سیوا کے لئے سمرپت کیا ہے اور پوروتر بھارت کے سبھی پردیش جو آجادی کے بعد سے لگاتار وکاس کی دوڑ میں پچھڑتے ہوئے اپنے آپ کو الگ بھلگ ایسا محسوس کر رہے تھے ان سب کو مکھے دھارہ میں لانے کے ساتھ پوروتر بھارت میں وکاس کی گتی کو پنک لگا کر پورے دیش کو ایک ساتھ آگے بڑھانا پوروتر بھارت کے پردیش بھارت کے وکاس کا گروت انجن بنے اس درشتی کون سے کام کرتے ہوئے مانے پردان منتری جی نے وکاس کے نئے آیام ستھاپت کیے اور اسی انکرم میں بھارت سرکار کے منتریوں کو بار بار اپنے ویبھاگوں کے وکاس کاریوں کی سمکشہ کے لئے پوروتر بھارت کے پرامتوں میں آنا ہوتا ہے جل شکتی منترالے جو ویبھن نے جل کے وشیوں کو جوڑ کر کے ایک منترالے بنایا گیا تھا کہ الگ الگ ڈیویزنز سیچائی اور جل سنسادن پیجل ندی سنرکشن اور سوچتہ ان سب وشیوں کو لے کر پوروتر راجیوں کے سبھی ساتھوں راجیوں کے منتری اور ان کے ادھکاریوں کے ساتھ کل دن بھر گوہٹی میں سمکشہ بیٹھے کیسی کی گئی صبح نو بجے سے لے کر کے رات کو نو بجے تک بارہ گھنٹے لگا تھا بیٹھ کر کے ہم نے ان سارے وشیوں کی سمکشہ کیے پرگیتی کی سمکشہ کرتے ہوئے آوشک تشا نردیش راجیوں کے منتریوں اور راجیوں کے ادھکاریوں کو دیئے ہیں اسی انگرم میں بھارت سرکار کا یہ سنسطان جو جلشکتی منترہ لے کے عدیم کام کرتا ہے نیری وام اس سنسطان میں جام جل جمین اور کرشی ان تینوں وشیوں سے جوڑ کر کے سماج کو اور ان زہدھراتل پر کام کرنے والے لوگوں کو جو ان کے کوشل ہونے ہیں ان کے لیے سکل ڈبلپمنٹ کے لیے جو کام کرتے ہیں ٹیکنیکل ڈگری جو دیتے ہیں اس سنسطان کا نیریکشن کرنے کا بھی افسر ملا ہے آسام کے جلسنسادن منتری شریعشوک سنگل جی اور میں دونوں اس قائسی نمیت تاج یہاں اس نیری وام کے پریسر میں آئے ہیں آج چکے شدے پردان منتری جی کا جنو دیوست ہے پورا دیش اکرتک یا بھاو کے ساتھ میں دیش کو وہ کال راتری کو سماپت کرتے ہوئے دیش کو ایک نئے ہوجیارے کی طرف لے جانے کمارگ جو ماننے پردان منتری جی نے پرششت کیا ہے اور اپنے جیون کو جس طرح سے سیوا کے لیے سمرپت کیا ہے